موسیقی اسلام علیکم آج میں بنا رہی ہی مونگ دال کا حلوہ یہ بہت ہی مضیقہ بنتا ہے یہ سردیوں کی سواد ہے اس کے لئے میں نے ایک کپ مونگ دال لی ہے یہ چھلکے کے بغیر جو دال ہوتی ہے وہ والی لی ہے میں نے یہ ایک کپ ہے میرے پاس اس کو ہم واش کریں گے ایک جالی لیں گے اس کے اندر مونگ دال ڈال لیں گے مونگ دال کو بگونا نہیں ہے صرف دونا ہے اس کو اچھی طرح تاکہ اس کی مٹی بیرا ساف ہو جائے اس کو میں نے دو لی ہے اچھی طرح اب اس کا پانی خوش کریں گے ایک کٹن کا کپڑا لیں گے اس کے اوپر دار ڈال لیں گے مونگ دال اس کو اچھی طرح اوپر راکھ کے کپڑے کپڑے اچھی طرح سے ساف کر لیں گے پانی اس کا خوش کریں گے اس طرح دوارہ پھر اچھی طرح کپڑے سے خوش کریں گے پانی مونگ دال کا پانی خوش ہو گیا اچھی طرح اب اس کو روست کریں گے ایک پانی خوش کریں گے اچھی طرح اس کو ہلکی آگ پہ کرنا ہے تیز آگ نہیں کرنا ہے گی بلکل نہیں ڈالنا گی کے بغیر روز کریں گے تین منٹ ہو چکے ہیں مجھے ہلاتے ہوئے اور اس کا پانی اچھی طرح خوش ہو گیا دال میں خوش ہو آنا شروع ہو گئی اور اس کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے تیر منٹ ہم اس کو روست کریں گے تیر منٹ ہو چکے ہیں ہماری دال روست ہو چکی ہے اس کا کلر چینج ہو گیا اب اس کی میں آگ بام کر دیتی ہوں اور اس کو تھنڈا کر دی دال میں نے تھنڈی کر لی ہے اب اس کو چوپر میں پیچھ لیں گے دال میں نے پیچھ لی ہے باقی بھی میں اسی طرح پیچھ لوں گی اب میں ہلوے کے لیے آپ کو چیزیں بتا دیتی ہوں ایک کپ میں نے دال لی ہے اور ایک کپ پیچھینی جائی ہے دو کپ میرے پاس دودھ ہے ون ٹیبل سپون سوجی ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون ویسن لی ہے میں نے دس حضر میں نے کاجو لی ہے دس حضر بادام لی ہے ان کو میں نے کٹ کر لی ہے علیچی ہے میرے پاس پانچ شیئی ادن اس کا میں نے پاٹر بنا لیا پسٹے ہیں میرے پاس سوڑے سے کارنج کے لیے دس حضر میں نے کٹ کر رکھ لی ہے آدھا کپ میں نے دیسی کی ہٹی ہے آپ جائے تو دوسرے کی ہٹی میں بنا سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو اور کی ہٹی استعمال کریں گے آدھا کپ میں نے پانی دیا ہے اب ہلوہ بنانا شروع کرتے ہیں ایک پان لی ہے میں نے اس کے نیچے ہلکی آگ جاہی ہے بلکل ہلکی آگ ہونی چاہیے دو چمچ ہم گی لیں گے سارا گی ایک دفعہ ایڈی کرنا اب اس میں سوڑی ڈالیں گے اور ساتھ ہی بیسن ڈالیں گے اب دونوں چیزوں کو اچھی طرح بھوم لیں گے بیسن اور سوڑی کو سوڑی اور بیسن سے ہلبا نرم بنتا ہے بیسن اور سوڑی کی کشبو آنے لگ جائیں تب تک بھون لیں گے بیسن اور سوڑی کی کشبو آنے لگ گئیں اچھی طرح میں نے بھون لیا اس کو اب میں اس کے اندر ڈال ایڈ کریں گے پیسی ہوئی اور گی تھوڑا سا ایڈ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں گے اب دال کو بھی اچھی طرح بھون لیں گے ڈال کی کشبو آنے لگے گی تب تک بھون لیں گے تھوڑا سا گی اور ایڈ کریں گے اور اچھی طرح مکس کریں گے تھوڑا سا گی اور ایڈ کریں گے دال کو میں نے اچھی طرح بھون لیا دال کو میں نے اچھی طرح بھون لیا کر رہا چیز ہو گیا کشبو بھی آنے لگ گی اس کو پانچ مینڈ لگیں مجھے بھونتے ہوئے دول کو میں نے گرم کیا ہلکا سا تھنڈا دول نہیں ایڈ کرنا اب اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈ Source اس کے پاس پانچ مائنے لگ مچنے لگ بھونو کا ویڈ کریں گے 萊وے ساکت ملوک پانچ محطقت جب اللہ ایڈ دول اور بھون لگ دول جن بن سا کیسے حق سے پانچ م dwell اب اس کے اندر جن ہیز کریں گے اس کا چمت چلاتے جائیں چینی اپنا پانی چھوڑ دے گی اور دال پھر سے پتلی ہو جائے گی پھر اس کو گڑا کریں آگ بلکل ہلکی رکھنی ہے تیز آگ بھی نہیں بنانا ہوا دال ہماری پتلی ہوگی چینی بھی منٹ ہو چکی ہے اب جو گیاں ہمارے پاس بجا ہوا وہ بھی اٹ کر دیں اب دوبارہ سے اس کی اچھی طرح بنائی کریں دیکھیں اس طرح سے ہو گیا ہلوہ ہمارا اس طرح سے اب اس کو گھلاتے جائیں اور اس کا پانی خوش کرتے جائیں جب یہ گی چھوڑ دے گا تو ہمارا ہوا تیار ہو جائے گا اب گی مجھے کام لگ رہا ہے اس میں دو چمچ اور اٹ کریں گے اب اس کی اچھی طرح بنائی کر لیں گے اور ہمارا پاگیاں گی بھی چھوڑ دیا ہے اس نے اب اس میں لیچ بارڈو ڈالیں گی اور ساتھ ہی میں بادام ڈالیں گے تھوڑے سے میں بچا لوں گے کارنچ کے لیے ان کو اچھی طرح مکس کر لیں گے اب میں اس کی آگ باند کر دیتی ہوں اور یہ پلیٹ میں نکال دی ہوں ہلوہ میں نے بال میں نکال دی ہے اب اس کی گارنش کریں گے میں اس کے اوپر پستہ ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا اور کاجو بھی ڈالیں گے تھوڑے سے بادام ڈال دیں گے اب یہ ہلوہ سردیوں میں ضرور گھر میں منا کے رکھیں اور اس سب گھر ان کو پسند آئے گا اور اسے لائک کریں اور میری جان کو سبسکرائب کریں